اسلام علیکم میرے دوستو پینو دب رو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ایک بہت ہی کلاسیکل فلم جس کا نام ہے کلر بوک کلرب یہ جو مووی ہے یہ بہت ہی عالی قسم کی مووی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ مووی کب ختم ہوگی یہ کب کیسے چل رہی ہے یا کتنا ٹائم رہ گیا اور اس مووی میں جو میں آپ کو پہلے بتا دوں اس میں کسنگ سین ہے اس میں سیکس سین ہے اور یہ کمزور دل والوں کے لئے نہیں ہے یہ ایک سیریل کلنگ والی ہے تقریباً یہ کمزور دل والے اس مووی کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں جس طرح کہ مرڈر کیے گئے ہیں تو ایک دم سے جب آپ کوئی مرڈر کرتا ہے تو ایسے دل جیسے موہ سے باہل کو آ جاتا ہے اور یہ یعنی کہ کہیں سے بھی نہیں یہ لگے گا کہ یہ مووی کہیں سے ڈاؤن چل رہی ہے یا کچھ بھی ہے تو اب چلتے ہیں یہ مووی کی سٹوری کی طرح تو جیسے کہ یہ ایک اس میں کسنگ سین ہے اس میں اس میں پروپر سیکس سین ہے تو کام سوترا ٹائپ اور اس مووی کے لئے کہیں پہ بھی کسی بڑے سٹار کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے یہ جو ایک مووی ہے یہ کالیج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ سارے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اور جب یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو مووی کے سٹارٹ میں ایک لڑکی ہے جو کہ میڈ ایج کی عورت کو آگ لگاتی ہے اور ایک بھوک ہوتی ہے جس کے کافی صفحے ایسے اوڑ رہے ہوتے ہیں اور پہلے بھوکوں کو آگ لگتی ہے پھر سارے وہ ایسا ہو جاتے ہیں تو جیسے مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ سارے ہی آپس میں فرینڈز وغیرہ ہیں اور سب کے سب ہی رائٹر ہیں تو اب جو مووی شروع ہوتی ہے تو مووی میں ایک ہے شبازہ ٹائپ شبازہ ٹائپ دا گندی نظر والا جیسے کہ پاکستان میں مشہور ہو رہا ہے کہ شبازے کی نظر بڑی گندی ہے تو ایک شبازہ ٹائپ اپنا پروفیسر ہوتا ہے تو اس کو کوئی ای میل آئی ہوتی ہے لڑکی کی جو کہ مین ہیرون ہے تو وہ لڑکی کو بلاتا ہے کہ میں نے آپ کی ای میل دیکھی ہے لڑکی کو ای میل یاد نہیں ہوتی کہ میں نے ای میل کی ہے کیونکہ وہ لڑکی نے کی نہیں ہوتی تو جب کلاس ختم ہو جاتی ہے یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو لے کے جاتا ہے اپنے روم کے اندر دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ بند کر کے وہ بھی اس کے ساتھ ریپ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیونکہ لڑکی نے وہ ای میل بھیجی نہیں ہوتی لڑکی بڑی ڈر جاتی ہے تو لیکن وہ بارال کسی نہ کسی طریقے سے وہ لڑکی وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن وہ جو پروفیسر ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے تو لڑکی ایسے جا کے وہ لڑکی کا ایک بوائی فرینڈ ہے لڑکی اپنے جا کے بوائی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ ایسے میرے ساتھ ایسے ہو گیا تو اس کے جتنے بھی لیکن وہ کوئی نہ رپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی تو جو اس کے باقی فرینڈز اگرہ ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو نہ ہم سبق سکھاتے ہیں تو وہ کوسٹیم لے کے آتے ہیں کلون کوسٹیم ہوتا ہے جس میں جوکر والا ہوتا ہے فیس کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے تو وہ کافی زیادہ ہوتے تو وہ پلان بناتے ہیں کہ جب یونیویسٹی کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو رات کے ٹائم پرفیسر کو پرفیسر کو ہم نے اڈرانے ہیں تو وہ جب اڈرانے کے لیے جاتے ہیں تو بیچ میں ایک جو ہوتا ہے وہ ریل میں کلر آ جاتا ہے تو ریل میں کلر آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تو وہ لڑکی کے پاس جب جا رہا ہوتا ہے لڑکی اوپر ہوتی ہے جو کہ مین ہی رن ہے تو وہ اس کے پاس جاتا جاتا تو ایک دم سے لڑکی سے وہ اپنا کوسٹیوم پینا نہیں جا رہا ہوتا جو اس کا ماسک ہوتا ہے وہ اس سے نہیں پینا جا رہا ہوتا تو وہ اس کے پاس آتا ہے وہ لڑکی ڈھر کے اس کو دھکا دیتی ہے تو وہ نیچے گرتے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو جیسے اس کی موت ہوتی ہے تو وہ جتنے فرینز ہوتے ہیں ان کو ایک ورس اپ کے گروپ کے اوپر ان کو میسی جانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے آپ لوگوں نے کلنگ کی ہے اور ایسے ہی آپ کے جتنے کے باقی ٹیم میمبرز ہیں وہ بھی ایسے ہی مریں گے تو وہ سارے بڑے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ ہم میں سے ہے یا کوئی باہر سے ہے لیکن یہ جو مووی ہے اس قسم کی مووی ہے کہ بس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے جب سین چلتا ہے تو ایسے جیسے دل بند ہونے لگا اور جیسے یہ کلنگ ہوتی ہے تو ایسے اس کے کلنگ کے سین ہے کہ ایسے دل کرتا ہے کہ بس دل پھٹ گیا بندے کا دل پھٹ گیا جو کمزور ہے ساپ کے لوگ ہیں وہ اس مووی کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ مووی جو ہے یہ کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ مووی صحیح نہیں چل رہی یا یہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے یہ پروپر ایک مووی ہے تو اس میں تھریل ہے یہ ڈراؤنی مووی نہیں ہے یہ بھوت پریت والی مووی نہیں ہے لیکن یہ کلر کے طور پر اس سے ڈر لگتا ہے کہ بارال یہ اچھی ایک مووی ہے اور اس میں ساری یوریوریسٹی کے سٹوڈنٹس اور ٹاپ کلاس ٹیٹو بچیاں ہیں پٹاکا بچیاں ہیں بیچ میں پٹاکا بچیاں ڈالی ہوئی ہیں تو ایسے ہی جب وہ ایک ایک کر کے وہ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لڑکی جو مین ہیرون ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ مجھے یعنی کہ اس کی جب وہ کلنگ ہونے لگتی ہے تو وہ اس کا جو بوئی فرینڈ ہوتا ہے وہ اس کو آ کے بچا لیتا ہے لیکن اس کو وہ اس کا ماسک مل جاتا ہے تو وہ لڑکی اس سے نراز ہو جاتی کہ آپ کی لگر وہ اس کو ایسا سمنا شروع ہو جاتی ہے تو انہی گروپ میں ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہ اس کے اوپر لائن مار رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں ایسے اس کو جو مین ہیرون ہے اس کو کہہ کے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو اس کو کس کر دیتا ہے تو اس سے سوری کر لیتا ہے تو آپ کو تو پتا ہے کہ جیسے ہی یونیورسٹی کی گرلز وغیرہ ہوتی ہیں موکہ ملانی کے چوکہ مار دیا وہ ایک کس کرتا ہے تو وہ چولو جی وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے وہیں پہ گھوڑی بن جا اور دل کھول دیا ٹانگیں کھول دی سارا کچھ ہو گیا تو وہ ان کا سیکسین ہو جاتا ہے ایسی کیلئی آستہ سے کر کے ایک ایک مرڈر ہو رہا ہوتا ہے بہرحال یہ اس کا جو کلائمیکس ہے وہ ایک نورمل ہی کلائمیکس ہے لیکن یہ مووی جو ہے مووی کلاسیکل مووی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ریڈ کروں تو میرے خیال میں میں اس کو دس میں سے آٹھ نمبر دوں گا سٹوری ہوکی ہے اس کا جو کیمرہ سین ہے اور جو باقی سین ہے وہ بہت کلاسیکل ہیں اس میں جو بچیاں ڈالی ہوئے ہیں بچیاں کلاسیکل قسم کی بچیاں مزے والی بچیاں اور سارے ینگ لوگ ہیں اور صرف ایک جو شبازہ ہوتا ہے جس سے وہ سٹوری شروع ہوتی ہے جو کہ شبازہ مین کہ ہمارا ہے پاکستان میں ایک بندہ ہے جو کہ جس کو سارے کہتے ہیں کہ اس کی نظر بڑی گندی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو بغیر تے آلہ یا بغیر تے آزم یا جو کچھ بھی ہے تو ایسے بس سٹوری ایک قتل سے شروع ہوتی ہے تو وہ ایک ایک کر کے سارے قتل ہوئے جاتے ہیں بہرال اینڈ کے اوپر جو اینڈ کے اوپر وہ سٹوری کا کلائمیکس کیا نکلتا ہے کہ جب شروع میں جو مین ہیرون ہوتی ہے وہ شوشل میڈیا کے اوپر وہ کسی کی لڑکی کی فرینڈ ہوتی ہے اور چھے سال پہلے وہ لڑکی اس کی آنا کلنگ والی سٹوری کی سٹوری چوری کرتی ہے تو جو سٹوری اس کی چوری کرتی ہے تو وہ ہی لڑکی جو ہے وہ بیچ میں بن کے ان کی فرینڈز میں بن کے آ جاتی تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری وہی میسٹرول فرینڈ ہے اور وہ اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ مل کے تو یہ سارے قتل کر رہی ہوتی ہے اور یہ بوئی فرینڈ وہ ہی ہے جس نے وہ لڑکی کے ساتھ چیکی پاکہ کی ہے چیکی پاکہ دم 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 کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہرحال مزے والی سٹوری ہے مزے والی مووی ہے اور بہرحال یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ پتہ نہیں آپ جو لوگ فیملی کے ساتھ مل کے گندی باتیں کر لیتے ہیں وہ تو فیملی کے ساتھ مل کے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ گندی باتیں نہیں کرتے یا سیکس وغیرہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ ان کے لیے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والی چیز نہیں ہے یہ بارال مووی اچھی ہے تو کہیں سے آپ کو بورنیوں نہیں دیتی اور بہت ہی مزے والی مووی ہے اور یہ تھا The Killing Book Club کا ریویو اور میں آپ کو یہ اب ہر مووی کا ریویو لے کے آوں گا کونسی مووی دیکھ کے مزا آتا ہے کونسی دیکھ کے مزا نہیں آتا بارال یہ مووی کا دیکھ کے آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ کتنی رہ گی یہ نہیں بارال اچھی مووی ہے موسیقی